موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی ناظرین آج ہم جس ٹوپی پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سپورٹس، کرکٹ، فوٹبول، ہوکی اور جتنے بھی دوسرے کھیل ہیں ان سب پاکستانی قوم سب سے آگیا ہے اور اسی طرح آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات بھی بیش کرتے ہیں کہ ایم نیوز کی طرف سے کرکٹ رونامنٹ کا احتمام کیا گیا ہے جسے نہ صرف پاکستان کی جو سپورٹس مینٹ ہیں وہ سپونسرشپ کر رہے ہیں بلکہ جہاں پر اتنی تعداد میں لوگ شرکت کر رہے ہیں اتنی دنیا متوالی ہے سپورٹس کی خاص طور پر کرکٹ کی تو اسی طرح سیاسدان بھی ہماری جو کرکٹ ہے اسے سپونسرشپ کر رہے ہیں تو جناب میں ساتھ جو شخصیت مجود ہیں وہ کسی تاریخی محتاج نہیں ہے انہوں نے سیاسی اور فلاہی و عبود کے کاموں میں بھر چرک ریسہ لیا اور آج سپورٹ کے ہمارے جو ٹونمنٹ ہے شادہ ٹون میں ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ان کی خدمات قابل تحسین ہے تو آئیے میں آپ کو ملواتا ہوں میرسہ مجود ہیں یوسی بارہ کے چیئرمین خالد انساری صاحب اور جناب میرسہ مجود ہیں یوسی بارہ کے کونسلر کمر وکار صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں ناظرین کہ جو شادہ ٹونمنٹ کے مقابلے جو ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم جی خالد صاحب بتائیے گا کہ سپورٹ کا ٹونمنٹ ادھر شادہ ٹون میں ایلی اگرانڈ میں ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کس طرح طرف متوجہ ہوئے کہ آپ چینل کو سپانسرشیب دے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ایم نیوز کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے کوشش کی تاکہ شادہ میں ایک اچھا ٹونمنٹ کرا سکے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو تفیق دے تاکہ وہ اچھا پروگرام کرا سکے اور مجھے خوشیص بات کی ہوئی ہے کہ ہمارے اس دور میں جب عوام جتنی عوام ہیں اتنی مشکلوں میں پھسی ہوئی ہے کہ اس کا روزگار جو ہے یا اس کی جو مہنگائی ہے اس نے کمر توڑی ہوئی ہے اور اس موقع پر ایسے چھوٹے جو ٹونمنٹ ہوتے ہیں اس سے عوام کے دل محضوظ ہوتے ہیں اور میں ان سب کو میں ان کا جو ٹونمنٹ کروا رہے ہیں انشاءاللہ عزیز میں خود سپورٹ کر رہا ہوں اور میری طرف سے میرے دوست ہیں جو ہمارے صدر ہیں یوسی ایوت کے کمر بکار صاحب یوسی سکس کے وہ بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ٹائم نکالا اور میرے دوسرے ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں وہاں ہم سب کے میں ان سب کا بہت مشکور ہوں تاکہ سپورٹس کو ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کی افضائش کے لیے ہمیں سپورٹس من بننا چاہیے سپورٹس کی زیادہ سے زیادہ ہمیں ہمیں کوریج کرنی چاہیے میں ایم نیوز سے میں یہ التماس کروں گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں کرکر تو بہت مقبول کھیڑ ہے اس میں پہلوانی کا چوبہ بھی تھا کبرڈی کا چوبہ بھی تھا فٹبال ہاکی پہلے ہم دیکھتے کہ سکولوں میں یہ سب گیمیں ہوتی تھی اب شاید اب شاید گیموں کی طرف بھی اتنا روجہان نہیں ہے تو میری اپیل ہے تمام اداروں سے کہ سپورٹس کو زندہ کیا جائے سپورٹس مینشپ کو زندہ کیا جائے تاکہ ہمارے آنے والی نسل جہاں ملک کا بچہ سپورٹس مین ہوگا وہاں الحمدللہ تندرستی ہوگی علم ہوگا تلیم ہوگی اور صحت ہو اور وہ معاشرہ دوسرے معاشرے سے زیادہ ترقی کرے گا ایسے خالق صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی اپنے بچہ پر میں سپورٹس مین سے ایسا کرکٹر رہ چکے ہیں تو آپ نے کافی کرکٹر دیکھے ہیں تو ان میں سے کسی ایک کا نام جسے آپ بہت یاد کرتے ہیں سر جی شدری کی طریق میں ماشاءاللہ بڑے بڑے نام ہو گئے ہیں جن میں ہمارے دور میں تو ایک ناصر کپتان تھا حاجی ملکر آسا صاحب تھے بڑے اچھی کرکٹ پھیلتے تھے یہ بھی اب ماشاءاللہ اللہ نے انہیں امہ نے بنا دیا اور ایک کیف ہو رہی تھا اس کے بعد جو پاکستان کے دنیا کی مشہور شخصیت عبدالرزاق صاحب ہے اب اس وقت حسین تلت ہے لڑکا شادرے کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے میں نام اگر لینا چاہوں بھی تو ایک لڑکا ہوا ہے غالباً شادرے کا یہ ہوا ہے وہ بھی فاس بلر آیا بڑا اچھا لازٹ ٹائم وہ ادھر آیا بھی تھا میرا بھی شاید میرا نام اسے بہت رہا ہے اس کا وہ بھی بچہ وہ بچے بڑے مینتی تھے یہاں سے بہت بہت اچھے ٹیلنٹ نکلے ہیں اب بھی تو بہت سارے ادھر ٹیلنٹ ہے اگر جیسے آپ کر رہے ہیں تو چوک پڑے گا تو لوگ آگے نکلیں گے اچھے غالباً صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی موجودہ دور میں جو ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے الڈی گراؤن میں اس میں سنا ہے کہ آپ کے جو سیاست دان ہیں وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں تو ان کے چاند ایک کے نام سرک پال میں ہم سیاست دان تو نہیں ہیں ہم شاید آپ لوگ سیاست دان سمجھتے ہیں لیکن ہم تو ورکر رہے ہیں پاکستان مسلمی نون کے اور انشاءاللہ ہم ورک میں خوش رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس ٹورنمنٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح توکتو کتر ہے ملک ریاض صاحب آئیں گے ہمینے ہمارے ساتھ آئیں گے ہمارے ساتھی جتنے ہیں کمر بکار صاحب ہوئے حاج منعیر صاحب ہوئے زہد گجر ہوگا افضال بڑھ صاحب ہوں گے ہماری پوری ٹیم جو ہونا انشاءاللہ نوید کالا ہوگا یہ ہماری پوری ٹیم الحمدللہ یعنی کہ آپ کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہوگی اچھا کمر صاحب آپ دعیے گا کہ کرکٹ ٹورنمنٹ کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن جی میرے جی کہنا ہی جی آپ ایم ٹیوم نے ایم نیوز نے جو پروگرم کا آغاز کیا ہے سپورٹس کا یہ بہت اچھی اچھا کام کرنے جا رہی ہے ایم نیوز دیکھیں دی کہ جو آج پر کی جنریشن یہ نارکوٹکس میں کافی علج گئی ہے ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے بیروزگاری ہے تو اس میں یہ کرکٹ ان کو نارکوٹکس نشے سے باہر نکال کے ان کو اس تیس طرح لے کے آئے گی ان کا منٹ شینج ہوگا ایک اچھی ان کو سسٹم ملے گا تو میں تو سمجھتوں جی آپ بہت اچھا جی ام نیوز اس کو لے کے چل رہے ہیں سپورٹس کو لیکن جی ہمارا ایک ادھارہ ہے گروپل پیس ویل فیس سوسائٹی میں گروپل پیس ویل فیس سوسائٹی کا صدر بھی ہوں ٹھیک ہے ہم نے جینجوز بنائے ہوئی ہے ہم ہر فلائی کام میں ساتھ توان کرتے چلتے ہیں تو اس میں جائے کہ انشاءاللہ ہم یہ آپ کے ساتھ کوئی توان کریں گے انشاءاللہ توان جہاں تک ہوگا توان کریں گے یہ بہت اچھا کام ہے سپورٹس کا جس میں نئی جنریشن جو ہے وہ جائے گا تو انشاءاللہ جہاں تک سپورٹ ہوگی ہم پوری سپورٹ کریں گے ہم سالے کے چلیں گے میری پوری فلائی دارہ سسٹم اس میں جو میری جنر سیکرٹی غلام فریض صاحب ہیں چیئرمین بابر جمعیل صاحب ہیں امیگا کبل والے انشاءاللہ یہ پوری ان کے طرف سے میں اعلان کرتا ہوں تو جتنا بھی تاؤن ہوا سسٹم ہم پورا سالے کے چلیں گے انشاءاللہ اور اس نئے کام میں ہم آپ کے ساتھ بلکل شریک ہیں تو بارج یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کام جاب کرے اور باقی ملکی حلاسہ رہا آپ کے سامنے نہیں ہیں تو بارجل ہم میں ایک بار ایک بار پھر ایم نیوز کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایم نیوز نے بہت اچھا کام شروع کی ہے نئی جنریشن کو برائی کے دن سے نکالنی جائیں گے سپورٹس میں ہیں سپورٹس کرکٹ ہے فوٹبول ہے ہرکی ٹورنمنٹ ہرکی ہیں تو یہ بہت اچھا آپ کسی کا آغاز کر رہے ہیں جہاں بھی آپ یہ ٹورنمنٹ کر رہیں گے ہم آپ کی شانب شانہ ساتھ کر رہے ہیں اچھا خالد صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے نوجوان نسل ہیں آپ انہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے بلکل یہ نوجوان نسل ہے میں تو ان کے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ جتنا ہو سکے علم حاصل کریں اس کے بعد سپورٹس مین بنیں اور پاکستان کا ایک اچھا شہری بنیں اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں یہ سب نوجوانوں کا کام ہے جو ہماری نسلیں آنے والی ہیں یہ پاکستان ان کے آتھ میں آئے وہ لے کر چلیں گے تو میری دعا ہے کہ پاکستان کے جو سٹورنٹ ہیں وہ آلہ تلیم حاصل کریں اور آلہ عہدو پر پہنچیں اور سیاست میں آئیں انشاءاللہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انہی چراغ یہی چراغ جلیں گے دیئے سے دیا چلے گا انشاءاللہ آنے والی نسلیں سپورٹس مینوں اور ایجوکیشن ان کے پاس ہو اور زمانے کی دور میں آگے چلیں تو کوئی برائی نہیں کہ ہم پاکستان دنیا سے آگے نہ نکل سکے تو ناظرین یہ تھے یوسی بارہ کے چیئرمن خالد انساری صاحب اور یوسی بارہ کے کانسلر کمر وکار صاحب جن کا کہنا تھا کہ سپورٹس کے مقابلے میں جہاں عام جو کرکٹر کومی کرکٹر تو ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیں لوکل کرکٹر کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے اور جتنے بھی نوجوان نسل ہیں اگر وہ اس کرکٹ کے کاموں میں یا پھر سپورٹس کا کوئی بھی کام وہ اپناتے ہیں شبہ اپناتے ہیں اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ وہ ترقی کی راپر گامزان ہوں گے ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کو سپونسرشپ کرنا چاہیے اسے آگے لے کر آنا چاہیے اور نوجوان نسل جو کہ آج کے دون میں زیادہ تا منشیات میں مبتلا ہیں وہ اسی وجہ سے سپورٹ کے مقابلات اگر ہوں گے تو انہی کی وجہ سے نشاور عدوی جات سے دور رہ سکیں گے تو ناظرین کیمرہ میں محمد وقاس کے ساتھ اپنے میزوان محمد علی کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ